اسلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیو چینل اور میں ہے محمد بلال ہم ٹینٹ کی میتھ کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور ٹینٹ کی میتھ کا جو فرسٹ چپٹر ہے کوارڈیٹک ایکویشنز اس کو ہم نے سال کرنے کے میتھڈ سمجھے تھے کہ ان کو ہم کن کن میتھڈ کے ساتھ سال کر سکتے ہیں اور ان کو سال کرنے کے دو میتھڈ تھے ایک تھا فیکٹریزیشن اور دوسرا تھا کمپلیٹنگ سکیئر اس کے بعد ہم نے ان کی ایکزمپلز کی تھی ان کے کوئسٹنز کیے تھے آج اس کے بعد ایک اور ڈیریویشن ہے ایک اور فارمولہ ہم نے ڈرائیو کرنا ہے اور وہ ہم نے کرنا ہے کوارڈیٹک ایکویشن کی سٹینڈڈ فارم سے تو آج ہم اس کو کور کرتے ہیں آئیے اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا جو ڈیریویشن ہے فارمولے کے اس کو کور کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے derivation of quadratic formula by completing secure آپ نے اس کو جو quadratic formula ہے اس کو derive کرنا ہے اور آپ نے derive کرنا ہے completing secure method کے ثرو تو آپ کو پہلے completing secure method آنا چاہیے کہ وہ آپ کا completing secure method کیا ہوتا ہے اس کے ایک basic concepts کیا ہوتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس standard form of quadratic equation کیا ہوتی ہے quadratic equation کی جو standard form ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوتی ہے ax square plus bx plus c equal to zero اور اس میں ایک condition ہوتی ہے کہ a does not equal to zero اور یہ condition کیوں ہوتی ہے یہ میں آپ کو previous lectures میں clear کروا چکا ہوں تو اب completing secure کا concept کیا ہے یہ پہلے بھی میں clear کروا چکا ہوں آج پھر اس میں discuss کریں گے میں ساتھ ساتھ کو clear کرواتا جاؤں گا اب اس میں check کریں آپ لوگ کہ اس میں آپ نے اسی کو لے کے چلنا ہے اور اسی میں سے آپ نے formula derive کرنا ہے تو اس میں آپ کے پاس ہے quadratic equation یہ تھی آپ نے completing secure میں کیا کرنا ہوتا ہے جو سب سے پہلے آپ کے پاس constant term ہوتی ہے آپ اس کو right hand side پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے آپ کے پاس یہاں پہ c mean constant ہے آپ اس کو دوسری side پہ لے کے گئے ہیں آپ نے جب دوسری side پہ اس کو لے کے گئے ہیں تو آپ کے پاس کیا بنیا equation ax square plus bx plus sorry equal to minusc یہ ہو گیا اب اس کا دوسرا process کیا تھا completing square کا کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو x کا square ہے اس کے ساتھ اگر کوئی constant term ہے یا کوئی real number ہے تو آپ نے اس پہ divide کرنا ہے mean کہ آپ کے پاس یہاں پہ صرف x square ہی موجود ہو اس کے ساتھ کوئی constant کو real number موجود نہ ہو تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم ہم a کو divide کر دیں گے دونوں side پہ dividing a on both side تو ہم نے a divide کر دی ہے a over a x square plus b over a x equal to minusc over a کیونکہ a دونوں side پہ جب divide کی ہے اس پہ بھی a over a آ جائے گا اس میں بھی b over a آ جائے گا اس میں بھی c over a آ جائے گا تو یہاں سے ہمارا a a سے cancel ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ والے کچھ ایکویزن بن جائے گی یہاں سے a a cancel ہوگے تو x square بچے گا یہاں پہ یہ جوہنا ساری آگے کیا آتی ہے as it is آتی ہے اب completing secure کا آپ نے یہ جو ہینوسٹ کی requirement پورے کر دی ہے کہ آپ کے پاس جو constant term ہے وہ ایک سائٹ پہ آگئے ہیں اور جو آپ کا leading coefficient ہے وہ آپ کا صرف اکیلی ہی term ہے اس کے ساتھ کوئی real number کوئی constant term نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ آپ نے اس term کو اٹھانا ہے جو صرف اور صرف x والی ہے اس کو اٹھا کے آپ نے one over two کے ساتھ multiply کرنا ہے one over two کے ساتھ multiply کر کے اس کا square لے کے آپ نے دونوں سائٹ پہ plus کر دینا ہوتا ہے تو دیکھیں آپ نے اس کو اٹھایا ہے b over a کو اس کو آپ نے one over two کے ساتھ multiply جب کی ہے تو آپ کے پاس کیا بنے گا b over two ہے تو اس کا square لے کے دونوں سائٹ پہ آپ نے پلس کر دی ہے تو جب آپ نے پلس کیا وہ آپ کے پاس کیا بنی ہے یہ والی equation تو وہ بنی ہے آپ کے پاس x square یہ as it is آگئی ہے یہ بھی as it is ہے یہ جب آپ ایڈ کریں گے تو یہ اس ایڈ پہ ایڈ ہے گی تو اس میں یہ as it is ہے پھر یہ جو ہیں اس کے ایڈیشن ہے تو اس کے بعد پھر next step پہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس کسی term کا square بن رہا ہے اور وہ square کون سا بن رہا ہے x plus b over two a hole کا square اگر آپ اس کو دوبارہ open کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی جو ہے نا term بنے گی تو اس کے بعد کیا ہے right side میں نے c over a اور اس کا آپ نے جو نے square open کر دی ہے b square over two to the four four a کا square آگیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے صرف اس کو replace کیا ہے اور کچھ نہیں کیا یہ پہلے لکھ دیا ہم نے یہ minus term ہم نے بعد میں لکھ دی ہے تو اس کے بعد پھر next step میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے نیچے والی جو ہیں term کا lcm لے لیا ہے تو lcm اس میں کیا بنے گا four a کا square بنے گا تو جب lcm لینے کے بعد پھر اس کو سارے کو اٹھانا ہے اور اس کے ساتھ کرنا ہے multiply یہ اس سے cut جائے گا تو ہمارے پاس صرف اور صرف کیا بجے گا b square بجے گا پھر آپ نے اس سارے کو اٹھانا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے multiply جب multiply کریں گے تو ہمارے پاس four a c بن جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ نے نکالنی ہے x کی ویلیو تو taking square root on both side آپ نے دونوں side پہ square root لے لیا ہے square root لینے کے بعد آپ کے پاس کچھ یہ والی فارم بن گئی ہے دونوں side پہ جو ہمارا کیا آ جاتا ہے square root آ جاتا ہے اب اس پہ بھی square root ہے اس پہ بھی square root ہے جب square root apply کرتے تو ہمارے پاس plus minus بھی ساتھ میں آتا ہے تو اب یہ square اس square root سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں سے یہ والی term بنے گی اور یہاں سے جو ہے نا کیونکہ میں نے جو ہے نا اس کو آپ الگ الگ لکھ سکتے ہیں نا ایک ہے b square minus 4 a c اس کا square root الگ لے لیا ہے اور اس کا جب آپ square root الگ لیں گے تو پھر اس کا مزید اگر آپ اس کو simplify کریں تو یہ اس فارم میں بنے گا ٹھیک ہے جی یہ اس فارم میں بنے گا تو پھر مزید آپ اس کو simplify کریں تو یہ کچھ اس فارم میں بن جائے گا یہ cancel ہو جائے گا پھر اس میں تو two a بن جائے گا آپ کا نیچے تو یہ two a آ گیا یہ as it is رہے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے find کرنا ہے x تو آپ نے اس term کو اٹھا کے اس head پہ لے کے آنا ہے تو آپ نے اس term کو جب اٹھایا ہے اس head پہ لے کے ہیں تو یہ minus کی بن جائے گی یہ plus minus as it is آ گئی ہے تو اس کے بعد next process میں آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ بھی نیچے two a ہے نیچے two a آپ نے اس کا lcm لے لی ہے تو آپ کا lcm کیا آئے گا two a آئے گا تو جب آپ اس two a کو اٹھائیں گے اس ساری term کے ساتھ multiply کریں گے یہ two a two a سے cancel ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کے پاس کتنا بچے گا minus کا b بچے گا یہ plus minus as it is آئے گا پھر آپ نے اس two a کو اٹھانے اس ساری term کے ساتھ کرنا ہے multiply two a two a سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی اور یہ جو آپ کے پاس derivation آ گئی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے quadratic formula ہے تو quadratic formula ہے یہ آپ کا اور یہ quadratic formula آپ نے کس کے through derive کیا ہے by completing secure کے تو یہ ہوتا ہے quadratic formula اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں لائک کریں اور description میں دیئے ہوئے فیس بک پیج کا لنک بھی دیئے ہوئے وہاں پہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں لائک بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا ساتھ contact بھی کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھایا ہوگا دھومے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا